بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مصروفیات بھی بہت زیادہ بھر جاتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پتا کہ پروگرامز کی ہمارے شو کی ریکارڈنگز جو ہیں ان میں بھی تھوڑی آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے بعض اوقات ٹائمنگ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مستقل رابطے میں ہیں اور اب تو یہ رابطہ اور گہرہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان اب فائنلی تی ٹوانٹی سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے لیے آج اس تی � ٹروفی کی رنمائی کی تقریب بھی ہو گئی دونوں کپتانوں نے ٹروفی کو انویل کیا اور بڑی زبردست بڑی جس کو آپ کہتے ہیں ڈیسنٹ ایک تقریب مناقض کی گئی جس میں دونوں کپتان موجود تھے اور بڑی جو ہے وہ پوزیز لیے گئے ٹروفی کے ساتھ اب یہ ٹروفی کس کے ہاتھ میں آتی ہے اس حوالے سے آج کپتان بابر آزم کی پریس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہے جی جس میں پاکستان ٹیم کا جو پلان ہے وہ کافی حد تک سامنے آ رہا ہے اور پاکستان کی پہلے میچ کے لیے پلینگ الیون کیا ہوگی پاکستان کس کمبینیشن سے اترے گا اس کا بھی اندازہ ہو رہا ہے تو ایک بات تو کافی حد تک کلیر ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بابر آزم نے جس کے بارے میں بات کی ہے کہ جناب ہم کو بہت زیادہ تجربات نہیں کرنے جا رہے اس سیریز میں ویسے میں حیران ہوں کہ یہ بات کیوں کہی ہے انہوں نے کہ ہم تجربات کیوں نہیں کرنے جا رہے اگر ہم ٹی ٹوانٹی میں بھی تجربات نہیں کرنے جا رہے تو پھر ہم کہاں پہ تجربات کریں گے ٹی ٹوانٹی کا ورلڈ کپ شروع ہونے میں ابھی ایک سال سے زیادہ وقت باقی ہے تو اگر ہم نے ٹی ٹوانٹی میں یعنی یہ جو ینگ سٹرز کا فارمیٹ سمجھا جاتا ہے اگر ہم نے اس میں بھی تجربے نہیں کرنے تو پھر کس میں کرنے بارال بابر آزم اس وقت کپتان ہے وہ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آج دونوں ٹی میں کذافی سٹیڈیم لاہور میں پریکٹس کر رہی ہیں کذافی سٹیڈیم لاہور کو مکمل طور پر تیار کر دیا گیا ہے بیچ کے لیے اور بگی کیم بھی آ گیا سپائیڈر کیم بھی آ گیا ایچ ڈی کیمراز فٹ کر دیے گئے ہیں میز لینک کی ٹیم کو وی وی آئی پی سیکیورٹی دی جا رہی ہے اور آج جو ہے وہ ٹومی لیتھم جو ہے ان کا بھی انٹرویو سامنے آیا ہے انہوں نے پریس کانفرنس کیا یہ جس میں انہوں نے پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے کہا ہے کہ بڑا ٹک مقابلہ ہوگا پاکستان کی ٹیم کو ہرانا بہت مشکل ہے کیونکہ پاکستان کے پاس کافی سارے میچ وینرز ہیں لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ جناب ہم ہم سے آپ انیکسپیکٹڈ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ایکسپیٹ بھی کر سکتے ہیں دونوں چیزیں یہ ہیں کیونکہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم بڑی سے بڑی ٹیم کو ہرا بھی سکتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے ہار بھی س سکتے ہیں تو یہ پاکستان ہے اور اسی کا نام پاکستان ہے تو اس لیے ہمیں لائٹ نہیں لینے کا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس میچ وینرز ہیں آبیسلی پاکستان کے پاس زبردست میچ وینرز ہیں جی اپنے ڈے پہ بابر آزم دنیا کا بہترین بلے باز ہے ہمارے پاس ٹاپ ٹو بلے باز ہیں ٹی ٹوانٹی رینکنگ کے انٹرنیشنل رینکنگ کے نمبر ٹو اور نمبر تھری بلے باز اس وقت بابر آزم اور رزوان اور بابر آزم نمبر ٹو اور نمبر تھری پہ ہیں سو ورلڈ کلاس بیٹنگ تو ہے ہمارے پاس اور والنگ ہمارا پراملنم رہی نہیں تو پھر اس سیریز میں پھر ہارن تو نہیں بنتی ہار ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی ایکسپٹ بھی نہیں کی جا سکتی اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اس سپرنگ سیزن میں لوگوں کے دلوں میں بہار کے پھول کلائے گا اور ہمیں کچھ اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے لیکن بابر آزم نے اپنا پلان بتا دیا جی بابر آزم نے کہا کہ ہم کوئی تجربات نہیں کرنے جا رہے اور جو اوپننگ جوڑی ہے وہ نئی نہیں بن رہی سو وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی اوپننگ جوڑی سائم ایوب اور فخر زمان ٹائپ کی قسم کی کوئی اٹیکنگ قسم کی اوپننگ جوڑی بننے جا رہی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا اوپننگ بابر آزم اور محمد رضوانی کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آج انہوں نے کلیر کر دیا ہے بابر آزم نے کہ جناب ہمارا کامبینیشن بہت شاندار ہے ہم پروون اوپنرز ہیں تو ہم اپنی اوپننگ کی جوڑی کو جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب نہیں کرنے جا رہے نہیں کرنا چاہ رہے تو اس طرح کا کوئی تجربہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن آگے چل کر آگے چل کر پھر باقی ٹیم کن کلاریوں پر کھیلے گی تو اس کے اوپر ان سے جب سائم ایوب کے بارے میں پوچھا گیا ینگسٹرز کے بارے میں پوچھا گیا تو اس پہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو سائم ایوب اور محمد حارس ہیں یہ جو ینگسٹرز ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ابھی پریشانی نہیں ہے کہ ان کو کس نمبر پر کھلایا جائے یہ کہتے ہیں ہمیں کھلا لو بس بڑی میر بانی ہمیں آپ کھلا لیں ٹیم کا حصہ بنا لیں جس نمبر پہ بھی آپ کہیں گے ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں تو بابر آزم اور رزوان کی پوزیشن کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے کیونکہ یہ جو نوجوان ہیں یہ قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے بابر آزم کا کہ نوجوان جو ہیں وہ قربانی دیں سینئرز کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے سیلی میڈ آف پہ ہمیشہ ینگسٹرز ہی کھڑے ہوتے ہیں جناب بولیں وہی کھاتے ہیں سینئرز نہیں کھاتے یہ کرکٹ کا اصول ہے تو اس لیے پاکستان کی پلینگ الان میں آپ کو یہ دونوں پلیئرز بھی نظر آ سکتے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے بابر آزم کی اس گفتگو سے کہ جو تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آپ کو یہ دونوں پلیئرز نظر آ سکتے ہیں اور پھر پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ تیسرے اور چوتھے پہ آئیں گے تو یا تیسرے یا چوتھے پہ یہ آئیں گے تو پھر پانچ میں پہ کون آئے گا پانچ میں پہ کیا افتخار احمد کھیلیں گے اور پھر پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے فخر زبان بھائی ہیں ان کا کیا بنے گا تو ایک چونچوں کا مربع بل سکتا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان کی پلینگ الیون کیا ہونے جا رہی ہے تو بابر آزمان پاکستان کی طرف سے جی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں میرا میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے جو مجھے پتہ بھی چلا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ جو پروبیبل پلینگ الیون بننے جا رہی ہے کل کے میچ کے لیے آج کے میچ کے لیے اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا بننے جا رہی ہے جی بابر اور رزوان اوپننگ کرنے جا رہے ہیں تیسرے نمبر پہ سائم ایوب آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں فخر زمان بھی تیسرے نمبر پہ آ سکتے ہیں پہلے وہ کھیلتے رہے ہیں تیسرے نمبر پہ اور چوتھے پہ سائم ایوب آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چوتھے پہ سائم ایوب آ سکتے ہیں پانچوے نمبر کے اوپر آپ کو پھر محمد حارس کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں پانچوے نمبر پہ حارس کو بھی کوئی پرابلم نہیں پانچوے پہ کھیلتا بھی رہا ہے وہ بچارہ حالانکہ چلا نہیں ہے کامیاب نہیں ہوا ہے کامیاب اسی وقت ہوا ہے جب آپ نے اس کو اوپننگ کروائی ہے تو محمد حارس آپ کو پانچوے نمبر پہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں چھتے نمبر کے اوپر پھر آپ کو آبیسلی افتقار احمد کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو ساتھویں نمبر پہ کون ہوگا ساتھویں نمبر پہ آپ کو پاکستان کی جانب سے شاداب خان جو ہیں وہ نظر آئیں گے شاداب خان کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آٹھویں نمبر پہ کون ہوگا کیونکہ یہ تو سارے پلیئرز میں نے آپ کو وہ بتا دیئے کہ جن کو لے کر کے چل رہا ہے بابر آزم ہمیشہ سے اپنے ساتھ اب پرابلم یہ ہے کہ اماد کیا ٹیم کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا یہ بڑا سوال ہے بگ کوسٹن کیونکہ چھٹے نمبر پہ بابر رزوان سائم فخر سائم افتقار اور چھٹے نمبر پہ آ گیا افتقار اگر آ گیا ہے اس کے بعد فخر کے بعد اگر آپ افتقار کو چھٹے نمبر پہ لے آتے ہیں تو ساتھویں نمبر پہ شاداب آ گیا تو پھر آٹھویں نمبر پہ کیا اماد کھیلے گا یا نواز کھیلے گا یہ بڑا سوال ہے آٹھویں نمبر پہ کیا یہ اماد وسیم کو کھلائیں گے یا نواز کو کھلائیں گے کیونکہ کیونکہ جو کل میٹ ہوا ہے اس میں بھی اماد میں بہت اچھی بیٹنگ کی آپ کو پتا ہے اور نواز اس طرح سے بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے یہاں پہ بابر آزم کی ٹیم کے ٹورڈز اور اماد کے ساتھ اس کے تعلقات کا اندازہ ہوگا اس کے بعد نیکس نمبر پہ آپ کو محمد وسیم جونئر بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ان کو موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے پریکٹس مائچ میں بھی اچھی بالنگ کیے اور اچھی وقتیں حاصل کی ہیں اور اس کے بعد پھر وسیم آ سکتا ہے یا وسیم کی جگہ نسیم کو بھی کھلایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر حارس روف اور شاہین یہ دونوں تو کھیلیں گے جی حارس روف اور شاہین آپ کو دونوں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور پیچھے رہ جاتا ہے احسان اللہ اور نئے جو ینگسٹرز ہیں ان میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو پاسٹ بالر جس کو موقع ملنے کا امکان ہے اس میچ میں وہ صرف احسان اللہ ہے احسان اللہ کو موقع ملے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ زمان خان کو کوئی موقع ملنے والا ہے ایسا مجھے ہوتا ہوا کم دکھائی دے رہا ہے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے پھر اماد کو کھلانا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ پھر اس کی جگہ جو ہے وہ افتخار کو باہر کر دیا جائے حارس کو بیچ میں ایڈ کیا جائے افتخار کو بھی ایڈ کر لیا جائے اور پھر اماد نظر ہی نہ آئے آپ کو افتخار کو سیکنڈ سپینر کے طور پر لیا جائے لیکن ایسا مشکل ہے اماد یا نواز دونوں میں سے کوئی ایک کھیلے گا یہاں پہ اب ہمیں اندازہ ہوگا کہ بابر کی اپروچ ٹورز اماد وسیم کیا ہے کیا وہ کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی تجربہ کوئی ایکسپیرینس نہیں کرنے جارے تو اب یہ ایکسپیرینس میں کہیں ایکسپیرینس کی نظر اماد بھی تو نہیں ہو جاتا یہ دیکھنا پڑے گا پاکستان کے میاری وقت کے مطابق یہ میچ رات نو بجے سٹارٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہری تک کا پلان رکھیں اب آپ نے سونا نہیں ہے ان میچوں کے درمیان سہری تک انشاءاللہ ہم میچز دیکھا کریں گے اور ہم پروگرام کیا کریں گے اور آپ سنا کریں گے اور دل کی بھڑاس اگر خدا نہ خاصتہ رزلٹ ہماری فیور کے خلاف نکلا تو دل کی بھڑاس نکالیں گے نہیں تو نہ رہے تو لگائیں گے نا جی رمضان اور مبارک کی مبارک راتیں ترابی پڑھ کے بس میچ کے سامنے بیٹھ جانا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میچز میں بارش کے امکانات بھی لاہور میں اٹھارہ سے بیس اپریل تک ہیں تو کوئی ایک آدھا میچ بارش سے بھی متاثر ہو سکتا ہے دعائیں کیجئے دعاؤں میں یاد رکھئے ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے مجھے انسٹرگرام پہ فالو کیجئے بابرحیات شو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولے گا بابرحیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی